اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک آپ سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو یہ مکمل ہو گیا تب ہم اگلا لیکچر سورة علی عمران سے شروع کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اس کا موضوع کیا ہے اس پوری سورت کا اہل کتاب کے لئے دعوت اور امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اپنے سورت البقرہ میں پڑھائی تھا کہ وہاں کا موضوع بھی یہی تھا کہ اہل کتاب کے لئے دعوت تھی اور پھر امت مسلمہ کی ایک پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ تھی لیکن تھوڑا سا فرق سورة علی عمران میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کی ڈیٹیل کو اب دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سٹارٹ کی پہلی آیات جو ہیں ون ٹو نائن میں کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے اور اس کا کیا میتڑ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد اگلی آیات میں ٹین ٹو تھرٹی ٹو میں قدیم امت مسلمہ جو اس سے پہلے کی امت مسلمہ تھی جو اہل کتاب تورات اور انجیل کی تھی ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آخری وارنی جس میں جزاؤں سزا کا قانون ہے یا پڑھ چکے ہیں سورة البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قانون رکھا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے ان کے لئے کہ اسی دنیا میں قوم کے حیثیت سے اگر نیکی کریں تو انہیں جزا اور اگر برائی کریں تو ان کے لئے اسی دنیا میں صدا اسی کی تفصیل ہے کہ جو سورة البقرہ میں اور اب سورہ علیہ عمران میں بھی یہی تفصیل ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے کرسچنز کو کہ جو پرانی امت مسلمہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے تو ان کے لئے ایک فائنل ان میں فائنل ٹیسٹامنٹ جیسے کہیں گے تو یہ ہے اس کے بعد اسی میں 33 to 36 میں اہل کتاب کی ہسٹری اور اس میں فائنل وارننگ یہ بھی کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیسے پھیلی ہے ان کی ہسٹری کیا ہے اور پھر ایک موبائلہ ہے جس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے یہ کیا ہے اس کے بعد پھر آیات 64 to 69 میں اہل کتاب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہہ لے کتاب کے لئے جس میں خود کرسچنز بھی ہیں جیوز بھی ہیں یہودی بھی ہیں تو ان سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل دعوت ہے کہ بھی دیکھ لیجئے آپ چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے رہے ہیں تو اس میں اب فائنل اس کے بعد پھر آیات 100 to 189 میں نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس جس میں اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ بھی تو ہم لوگوں کی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کا موضوع یہ 100 to 189 کی آیات میں تو اس کی تفصیل آپ ایک ایک سٹپ کر کے پڑھیں گے کہ غلو اور نفسیاتی غلامی سے بچنا فرقہ پرستی سے بچنا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی رسپونسیبیلٹیز دیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران یہ جنگ احد ہوئی تو اس میں کویسٹنز آئے ان کے آنسرز اللہ تعالیٰ نے دیئے اس کے بعد ایکنومکس اور سوشل اصلاح سے متعلق آپ دیکھئے تو اسی سے ملتے جلتے کچھ ارشاد آتیں جو سورة البقرہ میں لیکن جو حصے اس میں نہیں ہے تو وہ اب سورہ علیہ عمران میں اس کے بعد اس سورت کا انڈ یہ ون نائنٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ میں ایمان اور دعا کی شکل میں یہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی سورتوں کو انڈ میں ایک دعا کی شکل دی ہے تاکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے اس میں بہت سے کوئسٹنز آپ کے ذہن میں آئیں گے بلا تکلف ایمیل کر لی جائے گا تب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل سے پہلی جو نو آیات ہیں اس کو اس لیکچر میں ہم کر رہے ہیں کبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے الف لا میم یہ سورہ الف لا میم اللہ لا الہہ اللہ هو الحی القیوم اللہ وہ ہستی ہے کہ وہ اس کے سوہ کوئی لا نہیں ہے زندہ اور سب کو قائم لکھنے والا نزل علیکل کتاب بالحق مصدق لما بین یدی وانزل اقتورات والانجیل من قبل حدل لنناس وانزل الفرقان ان اللذین کفر بی آیات اللہ لہو عذاب شدید واللہ عزیز زنتقاب لوگوں کو امتحان میں ڈال کر اور وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں اور تورات اور انجیل کو بھی اس سے پہلے اسینی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور جو لوگ جانتے بوچھتے ہیں اللہ کی آیتوں کے منکروں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے اور وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا تو یہ بیسکس ہے یعنی اب یہ دیکھئے کہ پہلے تو علف لام میم یہ میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی صورتوں میں یہ کچھ حرف آتے ہیں تو یہ پرانی عربی میں بھی اور کئی زبانوں میں بھی ایک بالکل شارٹ لسٹ کی شکل میں ایک نام آتا تھا جس میں یہ آج کل بھی ہے جیسے انگلیش میں آپ کو ملے گا مثلاً جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایم بی اے اے سی سی اے سی اے سی آئی اے اس طرح کے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ایسے ہی پرانی زبانوں میں بھی ایسے ہی تھا تو یہ علف لام میم ہے اور سورہ بقرہ کبھی سٹارٹ بھی علف لام میم ہے یعنی یہ اصل میں دونوں صورتیں ایک جوڑا ہے ایک دونوں مل کے ایک پیر کی شکل میں یہ دونوں آتی ہیں کہ جس میں پورے ارشادات موجود ہیں اسی اہل کتاب کی دعوت اور پھر نئی امت مسلمہ کی ایک پرسنیلٹی ڈیویلپ ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی علاہ نہیں ہے یہ کنفرم ہے کہ صرف ایک اللہ ہے زندہ ہے اور اس کو قائم رکھنے والا ہے کہ یعنی زندگی کو بھی وہی قائم رکھتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھتا ہے اور وہ تو ہمیشہ ہی زندہ ہے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی خدا نخص تفوت بھی ہو سکتا کبھی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی زندہ ہے اور زندہ ہی دائے گا فرمایا اس نے تو یہ پوری ایک پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ امتحان رکھا ہے یہ زندگی کے امتحانی ہے کہ جس کے اندر اس اگزیم کے اندر ہم نے ایک پورے عمل کرنے ہیں تو اس میں اب اللہ تعالیٰ ایسا تو نہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتا نہ کبھی کہ امتحان ہے کیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں جیسے تورات اور انجیل نازل کی تھی اور اسی میں سیم وہی حکم جو تورات اور انجیل میں ہیں وہی قرآن میں تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے اس پہ آپ نے اپنی زندگی پہ عمل کرنا ہے اور کریں گے تو آپ کو بہتا جار ہے اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا اگر انکار کریں گے تو پھر آپ کے لئے ایک عذاب بھی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ ریزلٹ بھی کرے گا اب پرانی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں تورات اور انجیل اور قرآن کا آپ دیکھئے تورات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل کی جو پانچویں بک ہے اس کو استثناء کہتے ہیں اور انگلیش میں ڈیوٹ کہتے ہیں تو یہ اول ڈیوٹ ٹیسٹیمنٹ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پرانا ایگریمنٹ ہے انسان کے ساتھ اس کو آپ خود پڑھئے اس کے بعد انجیل کو پڑھئے جو کہ بائبل کی چار بکس ہیں مطی، مرقز، لوکا اور یوہنہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز آئیں یعنی اصل میں یہ سیرت کی کتابیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ارشادات ایک لیکچر کی شکل میں فرمائے ہیں تو وہ انجیل ہے اس کی آپ سٹڈی کر لیجئے نیو ٹیسٹیمنٹ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیو ٹیسٹیمنٹ اس لیے کہ کرسٹینز نے اس کا نام رکھا کہ بھی اول ٹیسٹیمنٹ تورات تھی اور اب انجیل میں نیو ٹیسٹیمنٹ ان کے زمانے میں جب آیا تو یہ دیکھئے فورٹی ٹو فورٹی تھری جو کتابیں ہیں جو وہ ہیں بائبل کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پھر اس کے بعد پھر نازل کیا جسے فائنل ٹیسٹیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری ٹیسٹیمنٹ ہے اس کا آپ مطالعہ کیجئے میں نے انہی کی تفاصیر اور ترجمے کے ایک کمپیرٹیف سٹیڈی کرتے ہوئے یہاں پہ لیکچرز اور پھر اس کی تفصیر بھی یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو آپ اس کا خود آپ ان تفاصیر کا خود مطالعہ کیجئے اور اس میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کی کن کتابوں تورات انجیل اور قرآن کے آپ ارشادات کو پڑھیں سہے میں ایک ہی بات آئے گی ایک ہی ایمان ہے سہے میں کی ایک ہی توہید ہے ایک ہی آخرت ہے ایک ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت ہے اور اس میں پھر ہمارے ایتھکس ہماری پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہے یہ سب ایک ہی ہے اس کے بعد شریعت میں کچھ ایسے حکامات ہیں کہ جو سارے سیم ہی ہیں ہاں تھوڑا سا مائنر سا فرق آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہ کہ ہی نظر آئے گا اس کی وجہ یہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ہے وہ ایک سیولائزیشن چینج ہوتی رہی ہے یعنی انسان پہلے تو ایک ہنٹنگ ایج میں رہا ہے اس کے بعد پھر اگریکلچرل ایج آئی اس کے بعد انڈسٹریل ایج آئی اور اب انفومیشن ایج ہے تو ہر لحاظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں بھی کچھ مائنر سی چینجز کی لیکن میجر ایج کیے مثلا قتل کو دیکھئے تو قتل تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں سے ایج کی ہے آپ اس کا خود سٹڈی کر سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا فوکس انجیل میں ہوتا ہے ایتھکس میں اور ایمان میں اور تورات میں زیادہ فوکس شریعت میں ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ان دونوں کو اکٹھا کر لیا جا ہے تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اب قرآن مجید کا جو مقصد ہے اس میں مزید ارشاد ہوا اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمانی وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہاں پہ آیا کہ جو بتایا گیا کہ دیکھو پوری آسمان سے زمین میں کوئی ایک مینر چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ایک مثال دیا کہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے یہ جس میں نے کچھ تصویر آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ بائیولوجی کے اندر آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں کہ اندر ماں کے پیٹ میں بچے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا پرسنیلیٹی اللہ تعالیٰ یہاں بنا رہا ہے اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد اس میں ایک انسان کی ایک شخصیت بھی اسی یہ جو جسم ہے اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر یہ پیدا ہوکے پھر ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے اور پھر اس کی پوری لائف گزرتی یہ آپ کی بھی ایسی ہوئی ہے میری بھی ایسی ہوئی ہے تو آپ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں تو یہ نہ کرنا اب یہ اس کا ارشاد ہے وَالَّذِيَ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَقُولُونَا مَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا اُولُّ الْأَلْبَابَ وہی ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں یہ آیتیں محکم انکلیر ان دس ورڈ بھی ہیں کہ جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے اور اس کے علاوہ کچھ دوسری متشابعات بھی ہیں متشابعات کہیں کہ ایٹمز ایڈ ماتیریل زندہ ہیئر آفٹر کہ آخرت میں جو چیزیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے پھر فرمایا کہ جن کے لئے دل ٹیڑے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمیشہ متشابعات کے درپے ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ فتنہ یعنی کنفیوز کرنے کی پیدا کریں اور اس لئے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں جبکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے برخلاف جنہیں اس علم رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم انہیں مانتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہ اللہ نے عقل عطا فرمائی یعنی ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسی زندگی کے کچھ ارشادات فرمایا وہ بڑے کلیئر ہے اس میں آپ جب بھی پڑھیں کسی بھی ترجمہ کو آپ پڑھ لیں قرآن مجید کیا آپ کو کلیئر آ جائے لیکن کچھ متشابیات ہیں کہ جس میں جنت اور جہنم کے کچھ تفصیلات وہاں آئیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں questions پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا تو کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھئے کہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے نہیں آئی ہے تو کچھ مثال کے طور پر آپ کو چیزیں بتائی گئیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی آپ کو ایسے کچھ فروٹ ملیں گے آخرت تو فروٹ ہوں گے کیسے اس کی quality کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا اس لیے کہ ہمیں experience نہیں لیکن ہمیں مثال کے طور پر یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں دکھا کے بتائی گئیں گے کہ جی اس type کی چیزیں آپ کو ملیں گی تو لوگ جو confuse کرتے ہیں یا لوگوں کو confuse کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نی جی یہ کیا یہ کیا چیز ہے اور اس میں پھر وہ لوگوں کو confuse کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی ان چیزوں میں نہ پڑنا بلکہ جو اس زندگی کے جو ارشادات ہیں بس اس پہ غور کرنا آخرت میں تو جو ملے گا وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی quality کا ملے گا تو اس میں آپ کرنا یہ بتا دیا گیا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر بتا دیا گیا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کرنے آپ سے کوئی ہزار سال پرانا انسان ہمیں مل جائے اور ہمیں اگر یہ بتانا پڑے کہ جنب ہمارے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے تو ان کو کیا سمجھائے گی تو ہم انہیں کوئی مثال کے طور پر انہیں چیز سمجھائیں گے کہ جناب کہ جی آپ کے جس طرح سے آپ یہ تیل سے آنگ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی اسی طرح ایک ایسی آنگ جو ہے وہ بنتی ہے جسے ہم چیزیں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو یہ چیز ہوگی کہ جس سے ہم یہ متشابہ آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگلے کو تو پتا نہیں کمپیوٹر کیا چیز اس کا کیا ایکسپیرینس انہیں پتا نہیں تو یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تفصیلات ایسے بتا دی ہیں تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جناب اس طرح کی جنت ہوگی اور اس طرح کی جہنم بھی ایسی ہوگی تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس پہ فوکس نہ کرنا بلکہ فوکس اس زندگی کے اندر ارشادات اس میں غور کرنا کہ یہ اس کتاب کا اصل بنیاد یہ ہے اس پہ غور کرنا اب یہ دعا ہمیں بتا دی گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتی رہنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہی جو لوگ جو مخلص لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے رب آپ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد اب آپ ہمارے دل نہ بھیر دیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے لا ریب آپ ہی عطا فرمانے والے اے رب آپ یقیناً سب لوگوں کے ایک ایسے دن کی پیشی کیلئے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی یہ دعا ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ کی یہ بہت عنایت ہے اپنا ہمیں ہدایت دی ہے تو یا اللہ ہمارا دل جو ہے نا سیدھے ہی رکھیے گا یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے دین سے دور ہو جائیں تو بس ہمیں یہ رحمت ہم پہ فرما دے کہ ہم پہ یہ ہدایت پہنچ دی رہے اور یہ کنفرم ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے لگے ہیں آپ کے لیے کہ جہاں ہمارے question and answers تو اس زنیا میں ہو رہے ہیں اور اس کا result ہمیں ملنے آخرت میں اور پھر unlimited life ہمیں ملیں تو یہ سوچتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف برزی نہیں کرتا یہ کنفرم ہے ایسا ہی ہے اور جو واقعی مخلص آدمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت میں رکھتا ہے تو یہ سٹارٹ ہے اس میں آپ کے ذہن میں questions ہوں گے بلا تقلف اب کر لیجئے اور اس کے ساتھ پھر اگلی آیات میں پھر بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ پہ کچھ ارشادات آئے ہیں اس کا منشاء اللہ متعلق اگلے لیکچر میں کرتے ہیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا